اسلام علیکم میرے دوستوں میرے بھائیوں مسجد نبی میں جو واقع ہویا ہے بڑا قابل مزمت واقع ہے افسوسناک واقع ہے دکھ والی بات ہے بڑا ایک عجیب و غریب رویہ دیکھنے کو ملا یہ رویہ غلط ہے اس کی جتی مزمت کی جا سکتی ہے وہ کم ہے لیکن اب مزید ایک افسوسناک بات دیکھنے میں کیا مل رہی ہے کہ جب اس کے اوپر عمران خان نے بھی اپنا موقف دے دیا ہے غلط ہے اور بھی بہت سارے جو ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے بھی اپنا رویہ دیا موقفی پارٹیز کے لوگوں نے بھی اپنا رویہ دے دیا کہ غلط ہے بس اب یہ اچھی بات نہیں آئی ہے اب بات یہ ہے کہ بلا وجہ میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لڑکے نون لیگ کے اور بہت سارے دوسرے بھی جو ایکٹیویسٹ ہیں بلا وجہ اس واقعے کے اوپر تفسرے پر تفسرہ کری جا رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی بے اکوفانہ قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ ایک افسوسناک بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ رویہ غلط ہے کب ہمیں چور ہوں گے پاکستانی غلطی ہو گئی ہے واقعہ ختم ہو چکا ہے ہم بار بار اس کو اس کے اوپر غلط تفسرے کر کر کے اس کو کیوں زندہ کر رہے ہیں ہمیں کب انتشار ختم ہوگا آپ دیکھیں جو معاشرے ترقی آفتہ معاشرے ان کے اندر سب سے جو بلیادی طور پر جسی سی کمی پائی جاتی ہے وہ لوگ انتشاری نہیں ہیں ہم لوگ بہت انتشاری ہیں ہم میں بہت انتشار پائی جاتا ہے ایک قومی لحاظ سے ہم لوگوں میں اس چیز کا نہیں ہونی چاہیے خدا کے لیے ساست کریں لیکن اس قسم کی ساست نہ کریں اور احتجاج کرنا کسی کے بارے میں اپنی رائے دینا کوئی بری بات نہیں ہے آپ جتنی مرضی سخت بات کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم از کم اس قسم کی جو واقعات ہوتے ہیں جو مذہبی لحاظ سے جس کا کوئی نازک معاملات ہوتے ہیں نازک گفتگو جس پہ ہو سکتی ہے جہاں کوئی فساد پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی ٹوپک سے استناد کیا کریں یہ ایک ذمہ دار پاکستانی کا فرض بنت ہے دوسرے دار پاکستانی بنے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ